بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات جماعت دہام اور دہرائی ٹیسٹ کے لیے آپ کے یہ لیکچر ہم نے تیار کیا ہے اور دو نومبر سے آٹھ نومبر تک اس کا اطلاق ہوگا اور آج ہم اس لیکچر میں حدیث نمبر گیارہ اور بارہ کے حوالے سے کچھ دہرائی کریں گے اور کچھ امپورٹنٹ ٹلوز آپ کو دیں گے کہ کس طرح سے آپ کو اپنے ابجیکٹیو اور سبجیکٹیو کو سالف کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک حدیث کو سالف کرنے کا کتنا ٹائم ہوتا ہے کم از کم ایک حدیث پانچ منٹ کے اندر لکھی جانی چاہیے اور خوبصورت لکھائی میں ہونی چاہیے ترجمہ اور تشریف دونوں لکھا جاتا ہے پہلی حدیث جمعے پڑی حدیث نمبر گیارہ تھی اور وہ نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا تو یہ ایک سوال بھی آ سکتا ہے کہ دین کی نماز کی اہمیت کے حوالے سے ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں تو آپ اس طرح اس کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ایم سی کیوز کے حوالے سے بات کریں تو دین کا ستون کسے کہا گیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین کا ستون نماز کو کہا گیا ہے اس کے علاوہ اماد کا کیا مطلب ہے اسی میں حدیث میں ایک لفظ اماد استعمال ہوا ہے تو اماد کا مطلب ہے ستون اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں کتنی بار جو ہے نماز کا لفظ استعمال ہوا ہے سات سو بار یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اس نماز کو نمازِ وسطہ صلاة و وسطہ کہا جاتا ہے یعنی بیچ کی نماز اور وہ اثر کی نماز ہوتی ہے سو یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی حدیث میں صحیح مل جاتی ہیں اس لیے اس میں اتنی زیادہ ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے سوالات کے حوالے سے بات کی جائے تو اس صلاط و اماد و دین اسی حدیث کا حصہ ہے حدیث نمبر گیارہ کا صلاط و اماد و دین نماز دین کا ستون ہے تو اس کی وضاحت کریں اس لیے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے کہا ہے کہ جو اسے قائم کرے گا وہ دین کو قائم کرے گا جو اسے قائم نہیں کرے گا وہ دین کو ڈھا دے گا مطلب سمپل سے questions ہیں جو کہ common sense کی بات ہے اور اس پر تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے اسی طرح جو ایک اور سوال ہے بہت important ہے کہ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور ویسے بھی جب آپ نے رویان کی تھی تو تب بھی ہم نے اس میں شامل کیا تھا تو نماز قائم کرنے سے مراد ہے کہ نماز کو اس کے پورے حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے وقت پر ادا کیا جائے خضوع خشو سے ادا کیا جائے پابندی کی جائے اور ایسی کیفیت تاریخ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ذوق اور شوق کو دیکھتے ہوئے آپ کی اس نماز کو مومن کی میراج قرار دے دیں سو ان چیزوں ان چھوٹے چھوٹے questions کو objective type questions کے طور پر use کیا جاتا ہے اس طرح ہی حدیث نمبر بارہ ہے جب تم نے جمعہ کے دن اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ جبکہ امام جو ہے خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی تو اس میں علم کے عدب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی واضح نصیت کی جائے تو خاموش رہنا چاہیے اور اگر objective type کے حوالے سے دیکھیں اور mcqs کی بات کریں unsit لفظ استعمال ہوا ہے اس میں جس کا مطلب ہے خاموش ہو جاؤ نماز جمعہ جو ہے کس نماز کا نعم البدل ہے تو مطلب جو یہ جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے کس نماز کے ٹائم پر پڑھی جاتی ہے تو obviously فضل کے بعد زہر آتی ہے اور زہر کے ٹائم پر نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے جمعہ کا خطبہ ہے اور اس کے علاوہ جمعہ کے دن کو کیا اہمیت حاصل ہے یہ آپ اس سے پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ جمعہ کا دن جو ہے سید الایام ہے تمام دنوں کا سردار ہے اور دین میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے پھر آئمہ کرام نے جو ہے خطبہ جمعہ کے حوالے سے کیا عداب بیان کیے ہیں اس کا بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوئسٹن ہے آپ نے ان کوئسٹنز کو ریوائز کرنا ہے اپنی رائٹنگ سپیڈ زیادہ رکھنی ہے تاکہ پانچ منٹ کے اندر آپ اپنی حدیث اور ترجمہ خوبصورت سا لکھ سکیں اور اسی طرح ان کے الفاظ جو ہے حدیث کے عربی میں لکھے ہوئے ان کو بھی آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی ایسا لفظ آپ کو ایم سی کیوز میں آ جائے تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو چھوٹا سا سلیبس ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اللہ حافظ